یہ کہانی ہمیں اس انجانی دنیا کی سیر پہ لے جاتی ہے جہاں سن ناٹا بولتا ہے اور عتیت کے بیانت رہ سے سانس لیتے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں سایہ اپنی پرچھائی سے بات کرتا ہے اور ہر کونے میں انکہی کہانی اچھ بھی ہوتی ہے یہ کہانی اس رہ سے میں اسپطال کی ہے جہاں کوئی بھی جیویت وقتی لمبے سمیں تک تہر نہیں سکتا ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی جس کا شیشک ہے سن ناٹے کا اسفتا ارجون ایک پریسید پیرانورمل انویسٹکیٹر تھا جیسے اکثر ویبن انسل جی گھٹناوں اور بھوتیاں جگہوں پر جا کر رہشیوں کو اجاگر کرنے کے لئے بلائے جاتا تھا اس نے اپنے جیون میں کئی بھیانک گھٹناوں کا سامنا کیا تھا لیکن کوئی بھی گھٹنا اسے ہلا نہیں پائی تھی اس کی کھوجی پرویتی نے اسے کئی خطرناک پریسٹیٹیو میں ڈالا تھا لیکن ہر بار وہیسا پلتا پون باہر نکلتا ارجون کے جیون میں ایک گھٹنا تھی جس نے اسے اس چھیتر میں آنے کے لئے پریڑت کیا جب وہ چھوٹا تھا تب اس نے اپنے گھر میں کچھ عجیب گھٹنایں محسوس کی تھی ایک رات اس نے اپنی ماں کو کسی اجاعت شکتی کے پرباؤ میں دیکھا اور اس سمجھے اس کے پتا نے ایک تانترک کی مدد سے اسے بچایا تھا یہ گھٹنا ارجون کے مند میں ہمیشہ کے لئے بز گئی اور اسے ان رہشیوں کی کھوج میں دکیل دیا ایک دن ارجون کو ایک عجیب کال آئی دوسری طرف سے ایک بزرگ محلہ کی آواز تھی جس نے اسے نرامہ اسپتال کی مدد کے لئے گوہر لگائی ارجون کو یہ بات عجیب لگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسپتال ورشوں سے بند ہے لیکن اس آواز میں کچھ ایسا تھا اس نے اسے وہاں جانے کے لئے مجبور کر دیا ارجون نے ترند اپنے اکرن اور کیمرہ پیک کیے اور اسپتال کی اور روانہ ہو گیا جیسے ہی وہ اسپتال پہنچا ایک عجیب سی بیچینی نے اسے گھیر لیا لیکن وہ اپنی جگیا سا کو دبا نہیں سکا اور اسپتال کے اندر چلا گیا وہاں ایک سنناٹا اور بیرانا کسی بڑی تباہی کی گوائی دے رہے تھے ارجون نے اپنی یاطرہ کی شروعات کی اور دیرے دیرے اسپتال کے اندرونی حصوں کی اور بڑھا اسپتال کے اندر چلتے ہوئے ارجون نے اپنے اکرنوں سے عجیب سنکیت محسوس کیے اچانک اسے ایک کمرے کے اندر سے ایک چھایا کو گزرتے ہوئے دیکھا یہ وہی محیلہ تھی جس نے اسے فون کیا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور اسے آپریشن ٹھیٹر میں پایا جیسے ہی وہ محیلہ اسے دکھی اس نے ارجون کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا محیلہ ارجون کو اسپتال کے ایک چھپے ہوئے حصے میں لے گئی جہاں اس نے کچھ پرانے دستاویز دکھائے ان دستاویزوں میں اسپتال کے پرابندن دورہ کی گئی گور لاپروائی اور دشکرموں کا دیورن تھا جس کے کارن وہاں ایک بیانک حادثہ ہوا تھا اس حادثے کے پیچھے کا درد اور ناراضگی نے آتماؤں کو بان دیا تھا ارجون نے سوچا کہ اسپتال کی آتمائیں تب تک شانت نہیں ہو سکتی جب تک ان کی کہانیاں دنیا کے سامنے نہیں آئیں گی اس نے اس رہش کو جاگر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ کی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ریکارڈنگ کی لیکن تبیہ اسپتال میں اچانک سے ایک باری واتاورن چھا گیا ارجون کو چاروں طرف سے آتماؤں نے گھیڑ لیا اس میں سے ایک آتماؤں نے ارجون کے سامنے پرکٹ ہو کر کہا تم نے ہماری کہانی کو جاگر کر دیا ہے لیکن تم یہاں سے نہیں جا سکتے ارجون نے اسٹیتی کو سمجھتے ہوئے آتماؤں سے معافی مانگی اور ان کی آتماؤں کی شانتی کے لیے پراتھنا کی ارجون نے وہاں سے باہر نکلنے کا پریاس کیا لیکن اسپتال کے دروازے اپنے آپ بند ہو گئے آتماؤں ارجون کو وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ وہے نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان کی سچائی کو جاگر کرے ارجون کی ہر کوشش بفل ہو رہی تھی تب ہی اچانک سے اسپتال کی عمارت تیزی سے کانپنے لگی ارجون کو محسوس ہوا کہ یہاں تو اب وہ اسپتال میں فس کے رہ جائے گا یہاں اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ کھوج نہ ہوگا اس نے اپنے اپکرنوں سے اسپتال کی ارجا کو کمزور کرنے کی کوشش کی ارجون نے اپنے پاس رکھی ایک پراجین پینڈنٹ کو استعمال کیا جسے اسے کبھی اس کے پتا نے دیا تھا اس پینڈنٹ میں بشیش شکتیاں تھی جو بری آتماؤں کو شانت کر سکتی تھی جیسے ہی اس نے پینڈنٹ کو باہر نکالا آتماؤں کی شکتیاں کمزور پڑھنے لگی ارجون نے پینڈنٹ کو ہوا میں لہراتے ہوئے آتماؤں سے کہا تمہارے کشٹوں کا اب انت ہوگا آتماؤں نے دیرے دیرے ارجون کو چھوڑ دیا اور اسپتال کے اندر سے چیخوں اور ہسی کی آوازیں بند ہو گئیں دروازے کھل گئے اور ارجون نے ترنت اسپتال سے باہر باگنے کا فیصلہ کیا باہر نکلتے ہی ارجون نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسپتال اب شانت تھا جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو لیکن ارجون جانتا تھا کہ اس نے اس رات کچھ بہت خوپناک دیکھا تھا ارجون نے اس اسپتال کی کہانی کو اوجاگر کیا اور اسے دنیا کے سامنے لایا اسپتال کو بعد میں پوری طرح سے دوست کر دیا گیا لیکن ارجون کے من میں ویرات ہمیشہ کے لئے جیویت رہی اس نے اپنے جیون کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا کہ کچھ رہش سے کبھی اوجاگر نہیں ہونے چاہی کہانی کے انت میں ارجون نے اپنے انوبوں کو ایک کتاب میں لکھا جس میں اس نے اس اسپتال کے بیعاوہ پتہ ہاس کو درج کیا لیکن اس نے اس کال کا ذکر نہیں کیا جس نے اسے اس اسپتال میں کھینچا تھا میں جانتا تھا کہ اس کال کے پیچھے کوئی اور ہی رہش سے تھا جسے شاید میں کبھی نہ جان پائے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ہماری ان کہانیوں کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے موسیقا موسیقا موسیقا